موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد جوید آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو اس وقت ناظرین ہم موجود ہیں ایک آپ کو دکھانے جا رہے ہیں آج ایک پرانا بنگلہ جو کہ انگریزوں کے دور میں بنایا گیا آج آپ کو اس کی ساری ہسٹری بھی دکھائیں گے اور آپ کو اس کی ساری ملومات دکھائیں گے اور اس کو آپ کا ویزٹ بھی کروائیں گے تو آو جی چلتے ہیں آگے اس کا ویزٹ کرتے ہیں اور ساری آپ کو اس کی تاریخ بھی بتاتے ہیں ویلکم بیک ناظرین تو اس وقت ناظرین ہم جو ہیں اسی بنگلہ کی سیڑی سے اونپر جا رہے ہیں تو آپ کو اونپر کا ویو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اس کی تاریخ کے حوالے سے بات کرتے ہیں یہاں سے ناظرین دیکھیں کہ یہ آپ کو ایک چھوٹی سی چبوتری جی نظر آ رہی ہوگی تو یہ دیکھیں کہ اس کا خستہ حال ہو چکا ہے جو ہے نا ابھی اس کی بلڈنگ جو ہے نا وہ کچھ کمرے گیر چکے ہیں کچھ جو ہے نا وہ صحیح سلامت اپنا نقشے پہ کھڑے ہیں تو اس کی تاریخ کے حوالے سے بات کریں ناظرین تو یہ دو سو سال پرانا جو ہے نا بنگلہ بنایا گیا ناظرین جب پاکستان بنا سو ان سے پہلے جو ہے نا یہاں پہ انگریز کی حکومت ہوا کرتی تھی یہاں آپ کو ناظرین نظر آ رہے ہوں گے یہ تقریباً کوئی پھانچ سے سات اکڑ رکبہ جو ہے نا اس پہ مجتمل ہے تو انگریز اس وقت جو ہے نا انگریز کی فوجیں جو ہے نا یہاں پہ آباد تھیں تو آپ ناظرین یہاں پہ ہم آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ کچھن اور اس کے حوالے سے ریسٹوس اور دفتر وغیرہ بھی یہاں پہ موجود ہیں جس کی بلڈنگ ابھی بھی اپنی اصلی حالت میں یہاں موجود ہے ناظرین یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کا ایک لنگر خانہ تھا جو کہ انگریز کی فوجیں یہاں پہ اپنا لنگر وغیرہ پکاتی تھی اور روٹی وغیرہ کا یہ سسٹم ان کا بنایا گیا ہے تو لکڑی سے حوالے سے بات کریں تو اس وقت بھی لکڑی یہاں پہ بہت موجود ہیں تو آگے چلتے ہیں ناظرین آگے چل کے آپ کو اس کا دفتر جو کہ ایک اکڑ فاصلہ اس سے دور ایک اکڑ فاصلے پر موجود ہے وہاں آپ کو لے چلتے ہیں اور یہ ایک پر اصرار جنگل میں واقع ہے تو یہاں ناظرین دیکھیں کہ یہ بھی کوئی ان کا اپنا ایک دفتر بنایا گیا تھا کیونکہ فوجیں انگریز کی زیادہ آباد تھیں جنگلات ہوا کرتے تھے ادھر ادھر سب بے آبان تھا تو اس وقت کوئی یہاں پہ کسی قسم کی کوئی آبادی نہیں تھی تو اس وقت صرف یہی تھی کہ انگریز کی فوجیں تھی اور نیرے وغیرہ بھی چلتی تھی یہ بعد میں نیرے وغیرہ پانی سرائب کرنے کے لئے جیسے رکبی آباد ہوتے گئے پھر پانی کے لئے ضرورت پڑھی تو یہ بیلڈنگ آپ دے سکتے ہیں ناظرین اس وقت بیلڈنگ خستہ حال ہو چکی ہے بلکل گیر چکی ہے انٹیں آپ دیکھیں ناظرین یہ بعد میں کچھ انٹیں لگائی بھی کی ہیں یہاں سے ناظرین آپ کو دکھائیں تو انگریز کی جو فوج کی نفری تھی جو رہنے کے لئے تو ان کے لئے یہ ایک درختوں کے نیچے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بیلڈنگ نفری کے لئے ہے یہاں پہ کافی کمرے ہیں جس کے دروازے ابھی بھی لوہ کے دروازے جو اپنی جنون شکل میں مجود ہیں تو آگے چلتے ہیں آپ کو چال کے ان کا وزٹ کرواتے ہیں دروازے بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا یہ دروازے جو ہے نا انہی وقتوں کے ہیں یا پھر بعد میں پاکستان بننے کے بعد یہاں پہ لگائے گیا ہے ناظرین یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ لوہ کے جو دروازے ہیں یہ اس وقت دیکھیں کہ اپنی ہی شکل میں اسی وقتوں کے اسی دور کے لگائے گئے ہیں یہاں پہ یہ ایک ساتھ ہی لائٹرین بنائی گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹرین کا پارٹ پڑا ہے تو ناظرین یہ ان پر اس کی چھت بلکل جو ہے گر گئی ہے بلکل ہے ہی نہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آگے چلتے ہیں آگے چل کے تھوڑا بہت آپ کو آگے دوسری طرف بلڈنگ لے چلتے ہیں جی تو ساتھ اس کا جو ہے نا رکبہ اس وقت جو ہے اس پر فصل بھی کاشت کی گئی ہے تو اس میں ناظرین ایک بوئیڈ مجود ہے یہاں پہ جو علاقہ مکین ہے وہ اپنے مال ڈنگر وغیرہ یہاں پہ بانتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گھنہ اور بڑا ایک درخت ہے جو کہ جو ہے نا جس کے نیچے ابھی جو ہے نا کھولی ہیں وغیرہ بڑی ہیں جو کہ جانوار یہاں پہ باندے جاتے ہیں اور جو ہے نا علاقہ مکین کے لیے یہ فائدہ ماندہ ہے کیونکہ اس کی گھنی چھائیں ہیں تو آگے ناظرین چلتے ہیں چل کے اندر لے چلتے ہیں آپ کو اندر کا اس کا ویو کرواتے ہیں ابھی ہم ناظرین اندر آ چکے ہیں تو اس کا دوازہ کھولتے ہیں دیکھتے ہیں جی اندر کیا ہے جی اندر دیکھتے ہیں جی خاص سا حال جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بیلڈنگ بلکل ہی گیر چکی ہے جی اس کے کوئی یعنی اینٹے وغیرہ بلکل بکار ہو چکی ہیں یہ دیکھیں کہ اس بوئٹ کے اردگیر ایک بڑا سا حویل ہے ابھی تو اس حویل کے دروازے سے ہم بہر انٹر ہوتے ہیں اور چال کے پھر آگے تھوڑا سا آپ کو ویو کرواتے ہیں جی ناظرین تو پرانی جگہ ہونے کے باوجود یہاں پہ جنایت کے دیرے بھی موجود ہیں تو ضرور اس چیز کا بھی احتیاط کرنا چاہیے یہاں آنے سے پہلے کہ جنایت بھی یہاں پہ موجود ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ناظرین کے پرانے جو ہوتے ہیں مقام آج اس طرح کے جنگلات ہوتے ہیں تو جنایت یہاں پہ موجود ہوتی ہے تو یہاں آپ ضرور اپنا آئیں تو احتیاط کیجئے یہاں پہ ایک مسجد بھی موجود ہے جو کہ بہت ہی پرانی ایٹے ہیں اس کی بھی خاصتہ حال ہو چکی ہے تو اس وقت انگریز تو نمات پڑھتے نہیں تھے شاید ہو سکتا ہے جب پاکستان کے قبضے میں پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت یہ مسجد بنائی گئی ہو تو ناظرین آگے چلتے ہیں چال کے آپ کو مسجد کا جو ہے نا اندر کا نظارہ کرواتے ہیں دیکھتے ہیں جی اندر کے آئے جی یہ مسجد ہے ناظرین تو یہاں پہ ایک بول لگا ہوا ہے اور اس کی خوصورت چھاتا ہے چھات تو ابھی مجھے لگتی ہے نائی ڈالی گئی ہے یہ ایک نلکہ بھی یہاں پہ لگا ہوا ہے تاکہ جو ہے نا پانی آسانی سے وضو کے لیے شاید ہو سکتا ہے کہ لگایا گیا ہو کہ کوئی آدمی آئے اگر تو یہاں کے نماز پڑے اور وضو کر سکے تو چھان کے حوالے سے بات کریں ناظرین سائدہ درخت ہیں اور چھانے اس کی دیکھیں کہ بہت ہی خوصورت اور یہاں پہ ایک آگر آپ وزٹ کرنا چاہیں آئیں تو بہت ہی دل خوش ہوتا ہے یہاں پہ تو اس کا ایڈریس بہت ہی آسان ہے ناظرین میں آپ کو اس کا تھوڑا سا آپ کو ایڈریس بتا دیتا ہوں اگر آپ آنا چاہیں تو آپ جو ہے نا اگر سرگودہ سے آئیں تو آپ اکڑے والا سٹاپ پہ اتریں اور وہاں سے آپ بنگلہ جو انہیں پوچھیں تو آپ کو لوگ بتائیں گے تقریباً دو سے تین کلومیٹر اکڑے والا سے بنگلہ موجود ہے اگر آپ جنگ کی طرف سے آئیں تو وہاں پھر بھی آپ اکڑے والا پہ اتریں تو وہاں سے دو سے تین کلومیٹر آپ بنگلہ پہ آ سکتے ہیں تو یہ تو ہم نے آپ کو ایڈریس بتا دیا ناظرین آپ کریں انجوائیمنٹ ناظرین تو انشاءاللہ ترہ ملتے ہیں نیکس ٹائم موسیقی 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 ناظرین تو اس وقت آپ دیکھیں کہ کافی جو کمرے ہیں وہ یہاں پہ کھڑے بھی اصلی حالت میں موجود ہیں لیکن کافی کی چھت وغیرہ گر چکی ہیں جو کہ خستہ حال ہیں تو ہم اندر سے آپ کو دکھانے کے لیے آئیں ورنہ اس کے اندر آنا اپنی جان کے لیے بھی خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اتنے خستہ حال ہیں کہ یہ ان پر گر بھی سکتے ہیں جی ناظرین تو یہ کافیش بھی پہلے کی طرح آپ کو ہماری پسند آئی ہوگی پسند آئی کو ضرور سبسکرائب لائک کریں تو ابھی ہمیں دیجئے اجازتہ نیکسٹ ویڈیو لے کے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نی کے بعد